کی بات ہے حضرت ٹورنمنٹ ہو رہی ہے رات کو ایک جگہ جانا ہوا تکلیف اتنی ٹورنمنٹ ہو رہی ہے حضرت اللہ ہم نے شاہ کی نماز پڑھی تراویوں پڑھی اب ہو کیا رہا ہے اگر حضرت کوئی چھکا لگ رہا ہے تو جناب ساتھی وہ دھول اور ساتھی باجے باج رہی ہے اگر کوئی چوکا لگ رہا ہے تو پھر دھول پیٹا جا رہا ہے حضرت اور ساتھ جناب پورا بینڈ باجے باج رہے اگر کوئی آوٹ ہو رہا ہے کوئی وکٹ اڑ رہی ہے پھر حضرت جی وکٹ اڑنے کی خوشی میں بھی دھول باج رہے ہیں وہ پورے جو ہےنا وہ بینڈ باجے باج رہے ہیں میں نے اہلی علاقہ سکھا میں نے کہا یار یہ کیا ہے انہوں نے کہا حضرت کتنے روکیں کوئی کیا ایک ادھر ہو رہا ہے ایک آگے ہو رہا ہے کیا کریں کتنوں کو روکیں روکنے جائیں تو نوجوان ہیں لڑنے کو آتے ہیں میں نے ان کو تو نہیں کہا میں نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی ساڑے روکیاں نہیں رکدے پھر انہوں تو روکڑا آندھا ہے نا حضرت روس کو تو آتا ہے نا حضرت لیکن پھر ہوگا پتہ کیا حضرت صرف وہ نہیں رگڑے جائیں گے حضرت یہ جو ہم سارے اپنے گھروں میں بیٹھے اس دھول کی بھی آواز سن رہے ہیں جو دھول رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہا ہے حضرت وہ دھول جو رمضان کے احترام دھجیاں اڑا رہا ہے حضرت ان کا تو قصور ہے حضرت ہمارا بھی کام ہے سارے سے آنے کٹھے ہو کے جائیں کوئی شرم ہے یا نہیں ہے تمہیں کوئی بھی وہ رمضان ہے بھائی یہ راتیں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے دی گئیں گے تو وہ گیارہ ماہ تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے کیا نکالا تم نے کرکٹ سے اگر بیٹا ان کا قصور ہے تو قصور ہمارا بھی تو ہے نا جو اپنے سارے گھروں میں بیٹھے سارا پینڈی کٹھا ہو کے نکلے تو کیا بگاڑا لیں گے وہ کسی کا بھائی تمہیں کوئی شرم نہیں رمضان کی راتیں ہیں وہ بھائی نہیں سجدہ کرنا نہیں قرآن پڑھنا کو نہیں توبہ ترلا کرنا کم احترام رمضان تو کرو نا بھائی نہیں اگر تمہیں توفیق ان چیزوں کی تو جاؤ کم احترام رمضان کے احترام میں اپنے گھروں میں تو بیٹھو کیوں اس کے عذاب کو دعوت رہے دے تمہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن والا زلزلہ یاد نہیں اگر اس کا کرم نہ ہوتا اگر اس کی رامت نہ ہوتی بڑا شدید زلزلہ تھا اور بھائی تمہیں بھی کہیں نیچے ہونا تھا میں نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا اس نے پھر جان بکشی کر دی اس لئے جان بکشی کی ہے کہ تم رمضان کا احترام ہی نہ کرے گیارہ ماہ تھکے نہیں کرکڑ کھیل کھیل کے کیا نکالا اس کرکڑ نے کیا دیا تمہیں اس کرکڑ اور بھائی کو قرآن کھول جا کے کو تصویح پکڑ کو مالک کا ترلہ کر کو منت کر دیکھ بارشیں برس رہی ہیں بے موسمی بارشیں برس رہی ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بھائی کو خدا کا خوف کھاؤ کوئی ٹھیک ہے نہیں کم از کم رمضان کا تو احترام کرو اور میں کہتا ہوں دو مرنے کا مقام ہے ہمارے مسلم ایک ہندو تقریر کر رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کدھر ہے رمضان احترام تو خدا کے بندوں کو ہش کے ناخن لو حضرت یہ جہرہ ماہ تھوڑی تماش بھی نہیں کی ایک ماہ جس کا مقصد نہیں معافی میں نے پچھلے جمعہ بھی ارز کی تھی پیکیج بنا دیئے گئے دس دن کا پیکیج رحمت بانٹی جائے گی آؤ لے لو دس دن کا پیکیج مغفرت کی جائے گی معاف کیا جائے گا بخشا جائے گا مغفرت کشنا چل رہا ہے اور تم نے ٹورنیمنٹ چھیڑ رکھی ہیں کیا کر رہے ہو بھئی کیوں اس کی عذاب کو دعوتیں دے رہے ہو حالا وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بی عذابکم اور بندے کیا لیں گے ہم تجھے عذاب دے کے ما یفعل اللہ بی عذابکم کہیں وہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ الانسان ماغرہ کبی ربی کل کریم اور بندے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا مہینہ سجدوں والا ہے مہینہ ذکر والا ہے مہینہ فکر والا ہے مہینہ درود والا ہے مہینہ صلح والا ہے تو ٹورنیمنٹ چھیڑے بیٹھا ہے اور اوپر سے صرف ٹورنیمنٹ نہیں چھکا لگ رہا ہے تو پھر دھول پیٹ رہا ہے چھوکا لگ رہا ہے تو پھر دھول پیٹ رہا ہے وکٹ اڑ رہی ہے پھر دھول پیٹ رہا ہے کیوں یا کیوں ہم وہ ایسے جسنا بندہ کہتا ہے نہیں کیوں مذاب نہیں آرہا کیوں ہم پہ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے کیوں ہمارے چیرے نہیں بگاڑے جا رہے کیوں ہمیں زمین میں دھنسایا نہیں جا رہا لیکن ادھر سے بار بار آگے سے آواز آرہی ہے اوہ تیرا نہیں تیرے سواردہ مو ماردہ ہے ادھر سے بار بار ایک ہی آواز آرہی ہے تیرا نہیں تیرے سواردہ مو ماردہ ہے اگر تو میرے محبوب قومتی نہ ہوتا تو تجھے میں بتاتا کہ رمضان میں ٹورنمنٹ کیسے کرتے ہیں تجھے پھر بتاتے ہم کہ کیسے چوکا لگنے پر ڈھول بجتا ہے اور بینڈ بجتا ہے پھر تجھے ہم تیری خبر لیتے کہ کیسے چھکا لگنے پر تُو چوکے بجا رہا ہے میرے مہمان کا احترام نہیں کر رہا میرے مہمان کا تُو احترام تجھے بتاتا میں اگر صرف تُو میرے محبوب قومتی نہ ہوتا تھا کہہ نا قرآن میں ہمارا ڈھول ہمارا چوکا لگنے پر یا چھکا لگنے یا وکڑ اٹھنے پر ڈھول بجنا کیا ادھر کافر آ کے محبوب کو کہہ رہے ہیں محبوب اے محمد جس حضاب سے تم ہمیں ڈراتی ہو کیوں نہیں آتا تیرا چھکا یا میرا چھکا یا میرا چوکا یا تیرا چوکا یا تیرا وکڑ پر ڈھول بجنا یہ تو کوئی میں نہیں لگتا ادھر کافر آ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں یا محمد جس حضاب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمیں ڈراتی ہو کیوں نہیں وہ عذاب آتا تو پھر آگے سے قرآن اتر رہا ہے پوچھا محبوب سے جا رہا ہے قرآن اتر رہا ہے مفہوم آیا مبارکہ کا محبوب ان سے کہا دو ایک کو نہ چھوڑوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ مَنْتَفِهِمْ لیکن کیا کروں میرا محبوب تم میں موجود ہے میں خود ڈرتا ہوں کہیں ان سے پردہ نوٹ جائے کیا یار سڑکوں پہ تماشا لگا رکھا لیکن بھائی یاد رکھنا یہ جتنے حاجی سنا اللہ اور حاجی حبیب اللہ اور حاجی سلیمان مصباحی بنے بیٹھے ہو ہمارا بھی کام ہے پیار سے ان بچوں کو جا کے نہ سمجھاؤ یار خدا دا نہ لو رمضان ہے بعد میں جو کتخانی کرنی جے کر لی ہو جڑا تماشا لانا جے لالی ہو کوئی خدا کا خوف کھا اور رمضان کا مہین ہے